بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ سب کیسے ہو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کے ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے کہ سٹار ڈلٹا سٹارٹر میں ای او سی آر کی سیٹنگ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تو جن بائی نوی تک میرا چینل سبسکرائب نے کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کو مل سکے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں ہمیں پتا ہے کہ جب موٹر سٹار پر چلتی ہے تو والٹیج کام ہونے کے وجہ سے ایمپیٹ بڑھ جاتے ہیں اور جب ٹائمر اپنا ٹائم کمپلیٹ کروانے کے بعد ڈلٹا کانڈیکٹر کو لگواتا ہے تو والٹیج زیادہ ہونے سے کرنٹ کام ہو جاتا ہے اس طرح جب آپ لوگ ایو سی آر کی سیٹنگ کرتے ہو ایمپیر کی سپوز ایک موٹر چالیس ایمپیر لیتی ہے اس کے جو ایف ایلے ہیں وہ چالیس ایمپیر ہیں تو وہ چلتی ہے ایٹی پرسنٹ لوڈ پر ایٹی پرسنٹ لوڈ اس کا بند ہے بتیس ایمپیر تو آپ نے اگر اس کی سیٹنگ بتیس ایمپیر پر کی اس کے ڈیلے ٹائم دو یا تین سیکنڈ کے رکھا ہے پریشن ٹائم بھی آپ نے ایک یا دو سیکنڈ رکھا ہے تو جب موٹر سٹاب میں کرنٹ لے گی وولٹیج کم ہوں گے اور وہ بتیس ایمپیر سے زیادہ ایمپیر لے گی کنزپشن اس کے زیادہ ہوں گے تو اس ٹائم جو آپ نے ٹائمر کا ڈیلے ٹائم ڈالا ہوگا چھے سے سات سیکنڈ یا آٹھ سیکنڈ یا ناؤ سیکنڈ تو اتنی دیر میں تو موٹر ٹرپ ہو جائے گی کیونکہ آپ نے ڈیلے ٹائم بھی اس کا کام رکھا ہے ایو سی آر کا اپریشن ٹائم بھی کام رکھا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں ہمیں اس کا ڈیلے ٹائم بڑھانا چاہیے کیونکہ جب موٹر سٹارٹ میں سٹار کنیکشن پر چلے گی تو اس نے زائر سی بات ایمپیر زیادہ لینے کیونکہ وولٹیج کا پریشر کم ہوگا اور ایمپیر دیفینیٹلی زیادہ وہ لے گی اور جب ٹائمر اپنا ٹائم کمپلیٹ کرانے کے بعد ڈیلٹا کانٹیکٹر کو لگوائے گا تو ایمپیر اس کے نارمل ہو جائیں گے کیونکہ ڈیلٹا میں ایمپیر کم ہو جاتے ہیں کیونکہ پاور آپ کی سیم رہتی ہے وولٹیج کم ہوگے تو ایمپیر زیادہ ہوں گے اگر وولٹیج زیادہ ہے تو ایمپیر کم ہوگی کیونکہ پاور اس میں سیم رہتی ہے دوستوں ای او سی آر میں دی ٹائم اور او ٹائم میں کیا فرق ہوتا ہے دوستوں جب ای او سی آر فالڈ کرینٹ کو سینس کرتی ہے تو جو ہم نے اس پر دی ٹائم کی سیٹنگ کی ہوتی ہے دی ٹائم بیسیکلی ایک ڈیلے ٹائم ہوتا ہے جو اس میں جو کرینٹ پاس ہوتی ہے اس کی سیٹی میں سے اس کو یہ تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے ڈیلے کرنے کے بعد اتنے سیکنڈ کے بعد پھر یہ آپریشن ٹائم پر شفٹ ہو جاتا ہے دوستوں اپریشن ٹائم اصل میں اس کا اپریٹنگ ٹائم ہوتا ہے جو ہم نے فالڈ کے لیے نارمی کلوز کنٹیکٹ اٹھایا ہوتا ہے جب ای او سی آر ٹرپ ہوتی ہے تو بعد میں وہ اوپن ہو جاتا ہے تو اپریشن ٹائم جتنا ہم نے ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ اتنے وقت ٹائم کے بعد یہ کنٹیکٹ کو اوپن کروا دیتی ہے اس طرح ای او سی آر ہماری موٹر کو پروٹیکشن فرام کرتی ہے دوستوں جو پیچھے میں نے بات کی تھی ای او سی آر کی نارمی کلوز کنٹیکٹ کی اصل میں وہ نارمی اوپن کنٹیکٹ ہے جب ای او سی آر کو ہم پاور اپ کرتے ہیں تو نارمی اوپن کنٹیکٹ نارمی کلوز ہو جاتا ہے اور جو نارمی کلوز ہوتا ہے وہ نارمی اوپن ہو جاتا ہے دوستوں آج کے لیے اتنے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھیں دعویے مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ